ہمارے پر ایسے پیشنٹ بھی آتے ہیں جن کو ڈائیلیسیس کا بتایا گیا ہوتا ہے دو دو مہینے ہو جاتے ہیں وہ ڈائیلیسیس پہ نہیں گئے ہوتے ہیں وہ پھر ہم ریکاور کر لیتے ہیں مگر ایک دور ڈائیلیسیس پہ چلے جائے تو پھر تھوڑا سے اس میں ٹائم لگ جاتا ہے وہاں پھر ڈائیلیسیس سے ریکاور کرنے میں اچھا تو ہم واپس اسی پہ آتے ہیں جو زیادہ تر آپ گردوں کے امراض اور ڈائیلیس کے حوالے سے کام کرتے ہیں اس میں جتنا آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں اور جتنے آپ کے لوگ آپ سے عدویات حاصل کر رہے ہیں کیا ان کا ریشیو ہے کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ شفائی آپ ہو جاتے ہیں الحمدللہ اب تک تو ریشیو کوئی سو میں ایک آج مریض ہوتا ہوگا وہ بھی آپ کو پتا ہے مریض پرہز نہیں کرتے مریض وقت پہ عدویات کا استعمال نہیں کرتے ابھی کل میرے پاس ایک مریض ریکاور رپورٹ ہوئے آج سے چار مہینے پہلے وہ آئے تھے میرے پاس ڈائیلیس کا ڈاکٹرز نے کہا تھا کریٹینائن ان کا کوئی 14-15 رپورٹ ہوا تھا تو تقریباً چار ماہ کے اندر ان کو کم سے کم سکسٹین ویک کی میڈیسن لینی تھی تو کل وہ تھرڈ ویک کی میڈیسن لینے آئے تو اتنا سارا ناغہ کرنے کے باوجود بھی الحمدللہ ان کا کریٹینائن نورمل تھا اچھا جوریہ ان کا نورمل ہو گیا تو وہ کمپلین کر رہے تھے کہ ڈاکٹرز مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مسئلہ دوبارہ بن گیا ہے علاج تو کرو آپ پورا آپ اگر یہ علاج مستقل مزاجی سے دو تین مہینے بھی کر لیتے تو آج آپ کو آنا نہیں پڑتا ہمارے لوگ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ مثال کے طور پر آپ میری عدویات لیتے یا کوئی بھی دنیا کی عدویات لیتے اگر آپ اس کا استعمال بیچ میں چھوڑ دیتے اور جب دل کرتا ہے جب لیتے یا کوشش کرتے ہیں ساتھ دن کی دوہ ہم ایک مہینہ چلا رہے ہیں پھر اس میں وہ بات نہیں اس دوہ کے خلاف آپ کی بوڈی کے اندر قدرتی ایک نظام ہے کہ وہ پاور آ جاتی ہے ریزسٹ کرتی ہے ریزسٹ پاور ایک جنریٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ عدویات بھی اس طریقے سے آگے کام نہیں کر پاتی خیر بیت دائر تینکیو سو مچ ڈاکٹر فہیم آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور کافی ساری باتیں آج ہم نے کی ہیں ہوپولی آپ کو پسند بھی آئی ہوں گی یا آپ نے اگر دوا کا استعمال کیا جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تو ضرور آپ فیڈ بیک دیجئے تاکہ اور لوگوں کو بھی افاقہ ہو سکے